الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یاعدكم الفقر ویأمركم بالفہشاء واللہ یاعدكم مغفرتا منه وفضل واللہ واسعون علیم آج سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو آرسر سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے اس سے پہلے ہمارے گفتگو ہو رہی تھی انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے ابھارہ ترغیب دی اور مثالیں بھی بیان کی اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کیا جائے اسی طریقے سے خبیز چیزوں میں سے خرچ نہ کیا جائے بچا جائے اس کے بعد جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کیلئے سوچتا ہے تو دو قسم کے علقاء اس کے دل و دماغ کے اندر آتا ہے دو قسم کے وسوسے اس کے دل و دماغ کے اندر آتا ہے ایک شیطان کی طرف سے اور ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے جس کو علماء اکرام کہتے ہیں علقاء شیطانی اور علقاء رحمانی اللہ رب العالمین نے بتایا الشیطان کی طرف سے علقہ کیا ہوتا ہے شیطان تم سے تم کو دھمکاتا ہے شیطان تم کو دراتا ہے کس چیز سے الفقر فقر فاقہ سے شیطان تم کو دراتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَاشَ اسی طریقے سے شیطان تمہیں فہش کام کا حکم دیتا ہے وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اللہ رب العالمین تم سے وعدہ کرتا ہے فضل کا اللہ رب العالمین عصرات والا ہے اور جاننے والا ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دو قسم کا القاہ ہوتا ہے شیطان کی جانب سے کیا ارے تم اللہ رب العالمین کے راستے میں دے رہے ہو یہ خرچ کر رہے ہو تم محتاج ہو جاؤگے فقیر ہو جاؤگے قلاش ہو جاؤگے اچھا ایک چیز بتا تمہاری جیب میں پانسو روپیہ ہے تم دوسو روپیہ خرچ کر دو گے تو دوسو روپیہ تو گھٹ گیا نا فقر و فاقہ سے دراتا ہے شیطان الشیطان یعیدکم الفقر فقر و فاقہ سے شیطان دراتا ہے لیکن القائل رحمانی بھی ہوتا ہے اس وقت وہ کیسے اللہ رب العالمین مغفرت کا وعدہ کرتا ہے فضل کا وعدہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے تم خرچ کرو میں تمہیں اور دوں گا یہ دیا تھا نا یہ تم خرچ کرو تمہیں اور نوازوں گا تمہیں اور دوں گا تم لوگوں کے اوپر خرچ کرو گے میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتا چلا کہ دو قسم کے القاہ ہوتا ہے اس کے بعد جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے بتایا یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤتی الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا وما یذکر الا اولوالباب یؤتی الحکمت من یشا حکمت جس کو دیا اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت آتا کرتا یؤتی الحکمت من یشا اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے پھر اللہ نے خود ہی بتایا ومن یؤتی الحکمت جس کو حکمت دے دیا جائے جس کو حکمت آتا کیا جائے فقد اوتیا خیرا کثیرا اس کو بہت ساری بھلائی بہت ساری بھلائیاں اس کو دے دیا گیا وما یذکر الا اولوالباب اور نصیحت حاصل قبول نہیں کرتے مگر اقل مند لوگ ہی اچھا حکمت سے مراد کیا ہے حکمت کس کو بولتے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین حکمت آتا کرتا اور جس کو حکمت دے دیا جائے بہت ساری بھلائیاں اسے دے دیا گیا حکمت سے مراد قرآن کا علم ہے حکمت سے مراد حدیث کا علم ہے حکمت سے مراد ناصخ ومنسوخ کا علم ہے حکمت سے مراد مؤخر و مقدم کا علم ہے حکمت سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے لا حسد الا فسنین حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں کے اوپر حسد جائز نہیں ہے رشک دو چیزوں کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کس کے کس کے اوپر رجل اتاہ اللہ مالا ایک ایسے آدمی کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا جس کو اللہ رب العالمین نے دھن دولت سے نوازا اور رات و دین اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے رہتا ہے اب آپ کے دل میں اگر یہ بات آئے رشک ہو کہ کاش کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس طرح مال سے نوازا ہوتا تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رجل اتاہ اللہ الحکمت اور ایک ایسے آدمی کے اوپر بھی رشک کرنا جائز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے حکمت سے نوازا علم سے نوازا اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے لوگوں کو سکھاتا ہے سیکھتا ہے ایسے آدمی کے اوپر بھی رشک کرنا صحیح ہے جائز ہے حسد جائز ہے تو یہ حکمت سے مراد کیا ہے حکمت سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے جس کو بھی یہ علم دیا جائے بہت ساری بھلائیاں گویا کہ اسے دے دیا گیا پھر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نصیحت قبول نہیں کرتے مگر اقل مند لوگی آگے جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے بتایا اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنا یہ تو ہمیں معلومی ہے نظر ماننا کس کو بولتے ہیں نظر ماننا کہتے ہیں جیسے کوئی کام ہے کسی چیز کے اوپر آپ نے نظر مان لیا اگر میرا یہ فلا کام ہو جائے تو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں اتنا صدقہ کروں گا میں اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک بکرہ زبا کروں گا میں یہ نیک کام کروں گا اس کو نظر کہا جاتا ہے یہ مسئبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے اگر یہ مسئبت ٹل جائے یہ مسئبت ختم ہو جائے اللہ رب العالمین دور کر دے تو میں اللہ رب العالمین کے لئے ایک کام کروں گا یہ اس کو نظر بولتے ہیں اچھا گناہ کے کام میں اگر نظر مانا جائے تو پھر وہ نظر پورا کرنا ضروری نہیں ہے اگر صحیح کام کے لئے نیک کام کے لئے نظر مانا جائے تو اس کو پورا کرنا بالکل واجب ہے لیکن غلط کام کے لئے نظر مانا جائے جیسے اگر یہ کام ہو جائے یا میرا یہ مسئیبت ٹال جائے تو میں فلانے مازار کے اوپر جا کے ایک بکرہ زبا کروں گا تو یہ تو شرک و بدات ہے یہ پورا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس سے بچنا پڑے گا بچنا واجب ہے اس سے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ آُصَارِ اور اللہ رب العالمین نے بتایا ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے آگے جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بتایا کہ خفیہ طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے خفیہ طور پر جس نے صدقہ کیا خرچ کیا اس کی بھی تعریف اللہ رب العالمین نے کی اور جب اعلانیہ طور پر کسی نے خرچ کی تو اس کی بھی تعریف اللہ رب العالمین نے کی کبھی کبھی اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرنا چاہیے لیکن کب کرنا چاہیے کہ اعلانیہ طور پر خرچ کرنے سے فائدہ ہو فائدہ کیسے ہوگا جیسے میں ابھی بتاتا ہوں جیسے ابھی اعلان کر دیا جائے کہ مسجد کے لئے سب چندہ جمع کرو مسجد کے لیے سب چندہ دو ایک غریب آدمی اگر اٹھ کے کھڑا ہو جا اور کہے کہ میری طرف سے پانچ ہزار روپیہ لکھ لو میری طرف سے پانچ ہزار روپیہ لکھ لو تو میرے بھائی ذرا اندازہ لگا اگر وہ کھلا مکھلا بول دے ایک غریب آدمی کھڑے ہو کے کہ میری طرف سے پانچ ہزار روپیہ لکھ لو تو جو تھوڑے سے مالدر قسم کے لوگ ہیں جس کا دینے کا ارادہ نہیں تھا پھر بھی کم سے کم وہ پانچ ہزار روپیہ دے گا پانچ ہزار روپیہ اگر نہیں دے گا تو کم سے کم سو روپیہ وہ ضرور دے گا تو ایسے موقع پر اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا چاہئے اللہ رب العالمین نے اس کی بھی تعریف کے آیت دیکھئے اگر آپ کھلا مکھلا صدقہ کرتے ہیں اعلانیہ طور پر دیکھا کے صدقہ کرتے ہیں جیسے صورت ابھی میں نے بتائی کہ فائدہ ہو رہا ہے مالدار لوگ ہیں لیکن مال خرچ نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ اب کوئی غریب آج بھی اٹھ کے خرچ کرنا شروع کر دے میری طرف سے اتنا روپے لکھ لو تو وہ لوگ بھی خرچ کریں گے اور حدیث کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خرچ کرو کچھ غریب صحابی کھڑے ہوئے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں سب کچھ لٹا دیتے ہیں تو بہت سارے صحابہ اس کے بعد آئے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے لگے اللہ رب العالمین نے بتا فَانِعِمَّا ہی بہت خوب شاباش اللہ رب العالمین نے تعریف کی وَإِن تُخْفُوهَا لیکن اگر آپ اسے چھپاتے ہیں وَتُوتُهَا الْفُقَرَا اور نوازتے ہیں فقراء کو غریبوں کو نوازتے ہیں دیتے ہیں فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو یہ چیز بھی آپ کے حق میں بہتر ہے وَيُكَفِّرُ آَكُمْ مِيُسَيَّاتِكُمْ اور اللہ رب العالمین تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کا خبر رکھنے والا ہے تو اعلانیہ طور پر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے چھپا کر بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے اور جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے قرآن اور حدیث میں تو اس شخص کے تعلق سے بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے جیسے بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سات قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا تو ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا معلوم ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَ حَتَّى لَا تَعْلَى مَشْمَالُهُمَا تُنْفِقَ يَمِنْهُ کہ ایک ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس نے اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کیا صدقہ کیا دہنے ہاتھ نے خرچ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا کہ اعلانیہ طور پر صدقہ کیا جائے اور اس کی بھی تعریف اللہ رب العالمین نے کی چھوپا کر صدقہ کیا جائے اس کی بھی تعریف اللہ رب العالمین نے کی باقی باتیں ہم کل کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عامال کی توفیق آتا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین